ہریانا نارڈکو نے بدوار کو ریرا جی ایس ٹی رول آؤٹ سیمینار آئوجد کیا تھا جس میں ریال ایسٹیٹ جگت سے جڑے کئی بڑے ناموں نے شرکت کی ریالٹی میڈیا نے لوگوں سے خاص باتچیت کری اور اس سیمینار کے بارے میں سب ہی کی وشیش رائے جانی سر میرا سب سے پہلا سوال ریرا کو لے کریے ہے کہ اگر کوئی بیلڈر یا ڈیولپر ایک مئی 2017 سے پہلے لاغن ہونے سے پہلے کانون اگر ریزینیشن دے لیتا ہے وہ کمپنی چھوڑ ہوتا ہے تو کمپنی کے اوپر جو لائیبیلٹیز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں تو کیا اس ڈیریکٹر کے اوپر وہ چیز امنٹ کی جا سکتی ہے کیوں نہیں ان کے اپنی جتنی پیچھے کی لائیبیلٹیز ہیں ان کے لیے تو 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 وہ اپنا دائیتوں لے گا نا آگے کے لیے اس کا کوئی دائیتوں نہیں ہے جب وہ چھوڑ گیا ہے سر کب تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہریانہ سٹیٹ ریرا قانون کو لاغو کرتے گی اور پرٹکلر باڈی بنا کر ہریانہ میں تو ریرا لاغو ہو چکے ہیں اور ایک مئی سے جو ہمارے پاس میں ریجسٹریشن وغیرہ کے لیے آ رہے ہیں جتنے آویدھن آئے ہیں ان کا ہم نے آنکلنگ کرنے کے بعد آٹھ لوگوں کو ہم نے ریجسٹریشن جاری بھی کر دیئے ہیں اور اسی طرح سے جو ریل اسٹیٹ آزینٹس ہیں ان کی جتنی ابھی تک پراتھنا پتر پرابت ہوئے ہیں ان کو پروسس کر کے اور وہ بھی ہم سائد اگلے دو تین دن میں ان کا نپٹارہ کر دیں گے چاہتو ایک آنگ بروکر کے لیے یا پھر کسی بیلڈر کے لیے چیز کیسے وہ خود کو اپنے آپ کو ریرا میں ریجسٹر کر رہا ہے کیا پروسس ہوگا آن لائن پروسس ہوگا آف لائن پروسس ہوگا ابھی تک ہمارا آن لائن سسٹم نہیں بن پایا ہے ابھی تک تو ہم جو بھی ہے وہ جستاویس کی تین تین پرتیاں لے کے ہی وہ ہم ہم ہمارا جو ہارڈ کوپی لینے والا ہے اسی پہ کام کر رہے ہیں اور اور یہ 31 جولائی تک یہ ہی چلے گا اس کے بعد میں جیسے ہماری اتھورٹی بن جائے گی اور اتھورٹی کی جیسے بھی ہماری ضرورتیں ہوگی کی اسی حساب سے ہم پورٹل ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے جلدی سے سر کب تک امید کریں گے اتھورٹی کا گھٹن ہو جائے گا اس کے لیے ہم نے جو ماننی ہے ہمارے مکھے نیائی دیس ہیں ان کے پاس میں راتنا بھیج دی ہے اور وہ سیلیکشن کمیٹی کے چیرمین یا ان کا پرتی لیدھو جو بھی ہوں گے اس کے بعد میں وہ سیلیکشن پروسیس ہے وہ شروع ہوگا اور اگلے مجھے لگتا ہے ڈائی سے تین مہینوں میں اتھورٹی پوری طرح سے کاریر رتھ ہوگی سر ایک بروکر اگر کسی اپنے آپ کو ایک بیلڈر کے ساتھ ریجسٹر کرتا ہے کیا ریرا یہ چیز کانون کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک ہی بیلڈر کے ساتھ کام کر سکتا ہے اگلے مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی جو ڈیولپر اور ہمارے ایک آنکلن بلکل کر لیں کہ اس کا ریکورڈ دیکھ لیں کہ یہ اس آدمی کا پچھے سے ٹریک ریکورڈ کیا رہا ہے اور اگر اچھا ریکورڈ ہے ٹریک کا تو اس صورت میں اس کو جو بیسٹ لگتا ہے ان میں سے کسی میں سے وہ چن سکتا ہے بگر ریرا کیسے مدد کرے گا اس چیز میں ایک رہا کی ریرا مدد اس روپ میں کرے گا کہ اب یہ جتنے ہمارے پاس میں پرموٹر کے پروڈیکٹ ریجسٹر ہو جائیں گے اس کے بعد میں اگر کسی اپ بھوگتا کی کوئی بھی سکایت ہوگی تو وہ ریرا میں بھی سکایت کر سکتا ہے اور جو اتھاورٹی میں سکایت آئے گی اس سکایت پر میریٹ کے حساب سے اتھاورٹی پھینسلہ لے گی پھر اس میں سرت یہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر اتھاورٹی میں کوئی بھوگتا آیا ہے تو باقی کسی کورٹ میں یا کسی اتھاورٹی کے سموک اس کا کیس وچارہ دیں نہ ہوگی سر کچھ آخری سوال جیسے ابھی اس سمیں کئی ایسی اتھاورٹی پہلے سے موجود ہیں گریٹر نویڈا آتھاورٹی نویڈا آتھاورٹی ہڈڈا یہ لگام لگانے میں کہیں نہ کہیں پونڈ روپ سے لگام نہیں لگا پائیں بیلڈرز کی دوپہ دڑی اور ریرا کتنا شرسکت ہے کہ وہ ان سے اوپر آکے ایک سٹیپ اور اوپر آکے اس چیز کے اوپر پونڈ روپ سے لگام لگاتے ہیں ریرا آپ کا جو قانون ہے وہ کنجیومر کورٹ جتنے ہمارے تھے انہی سے ملتا جلتا قانون ہے اور اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اتھاورٹی ان جگڑوں کو نمٹان کے لیے بنایا جائے گی اس نے ساٹھ دن کے اندر اندر نیڑنے بھی دینا پڑے گا اور ابھی جتنے ہمارے کنجیومر کورٹس بغیرہ ہے ان میں سائد یہ سمیہ بھی عوضی ہے یہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور بھوکتہ کو کئی کئی برس لگ جاتے ہیں جس کے اس کو نیائی ملے جو ری راب کا قانون ہے اس میں آثورٹی نے ساٹھ دن کے اندر اس کے پھینسلے لینے ہوں گے اور اس میں کسی پرکار کی دیری ہوگی تو تو آپ نے نرنے میں بتلانا ہوگا کہ اس کا کس کارن سے اور کیوں دیری ہوگی سر سچ پہلے جو سمال ہے اس انیشیٹیو کے اس پر ہوتاں یہ اینشیٹیو بہت ہی اچھا ہے بکوز جو ریل ایسٹیٹ میں کام کرے ہیں وہ اتنی زیادہ تیکنیقل سمجھ نہیں ہوتی وہ اکی ملدی کے سام سے کام کرے ہیں مرد کو اس دن سے کالیس کا نام رد کو تھا اس دن سے وہ کو ڈین کر رہے ہیں ریل ایسٹیٹ میں ایدھوگیڈ کر رہے ہیں اس سے دن کا بھی فائدہ ہے اور شروع کروگا ہوں یہ جو بھی اینشیٹیو جیئرہ سمینارس سراتھو اس میں رہ رہے ہیں ریرا کے آنے سے دہینا کے ٹاؤنٹ پرٹک لانے ان دول دپارٹس پر صرف میرے میں سازداری کیسے ہوگی ہے کہ ان دول دپارٹس پر بڑھ لیے گا جو ریرا ہے یہ ایک الگ انسٹیوشن ہے جو ٹاؤنٹ پرٹک لانے جو لیسنس دے رہا تھا اس کے بعد جو پروموٹرز تھے وہ لیسنس کی کمیشن کو فول پیل نہیں کر رہے ہمیں خصیاپ پیمیٹ با سازدار کی ٹاؤنٹ فرمانے کی کم گیا وہی چندک اور یہ ریرا ہٹے میں پالندوں کو تحریف کرتے ہوگے الرئرہ ہے یہ ٹھیک وقت مجھے اٹھنے کے قنایا ہے کیونکہ وہ جو ان کے الارٹی سٹ چاہے ہم کو بائند کرتا ہے کہ وہ پائم پیمینٹ کریں کیونکہ جو ماین پرمک ملک کے دارے ہیں ہی یہ کچھ سکتے ہیں کہ پرجیٹ تجھے چلے ہیں اس کے بعد ملک کے دارے ہیں کہ پیسے وہ پیسے ہیں اور اللہاتی سے وہ پیسے نہیں دے لے رائی رانے کے لئے یہ نبتھے ہیں انبارمہ کجم کی حاصل اللہ کی ہے کیا ان پیدا ورانو اہل پہار متوجہ جای لیکنی اے ایڈنٹ کے ایٹھ لاکavoir وہ جانجایں جانجا ہوا تصور بے رگے اور انہیں پ廷ans کی ے یہ بنیودی spinalm را کیfunding جانجا کہ پیسی طن paying ربڑی کے انہیں دنیا کہیں منزدہ اور سب قام kanب کتي dissam برک باید ان سو اور مراقی رسول مалось sozialی جا 간فر بے رکھوڈا ہے اس کے اجند کے تھانے والم ממ�طہ کے له جانجا کو اوپی صورتیا ہے جب ان دن اکتی پانکی اپنے رول میں وہ رول کے ت حالے جہاں بھی کوئی گھڑوڑ ہوئی ان چیزوں کے لئے پیدا آئیں گے اوچنک مہتی پانکی اٹھائیں گے جب ایک رماعت رہے اس دن اید رہے پیدا ہے جلن ڈالی ویڈلی کتنی خواید ہے جس ہے کہ ان ایسیم نیستاً اس لئے رہے بھی شیل پہلے کتے ہی چیز میں آپ نے ٹھیک سنگل ویڈلی سے چھمپ اور نائم ٹیک کو کر دیا اچھا سمیں کی مانگ ہے آپ دیکھنے کے خر بیٹھے آپ ٹکٹس پر بھول دیتے ہیں آپ ٹیکس پر بیٹھے آپ پیٹھے آپ کے لیسے پیٹھے آپ کو لیسے بھی مل جائے گا اور ٹانی کو ٹکرانی کی آئی دیگنے کام کرتے شروع کر دیا اور آج پر وہاں پر بلیگ کار جو ہوں بھی اپنی پر بھی ہو جائیں گے چیز میں ہے territریز میں کام کرتے قیم۔ چیز میں بھی اس کے دHold seeking کواں پر بھی ہو جائے گا تو دوڑکڑ بھی پیٹھے آپ کو ٹک کر دیا سے چاہتے ہیں اور جیز سے چاہتے ہیں وہاں پہ دیکھیں گے تو پہلے بھی آپ دیکھیں کہ آن لائنی انسان ہوشی ہو جائیں گے ایسی کسی دنسی کیشنگ سکتا ہے یا بھی بھی دیکھنے ایسی دنسی مجھے گا تو جھلی ہم مرے دی تک سکتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ لائے گا بیٹھو سمجھ لائے گا لیکن جسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے جو آپ کو جلد گام کرنے والا ہے وہ ہمیشہ نہ صحیح گام کرنے والا ہے وہ وہ بہترین رہے گا مجھے کچھ ہوتے ہیں سیدھتی بھی کنی کھریا ہوں جو کھی ایسا ہوں آپ کو شکتیں کر لید مجھے جا نکھا ہے مجھے میں بہت چاہتہ ہوں مجھے دیکھے میں اگر آپ دین کو کھانی کی دیکھیں ایک اور دین بھی کسی تیازہ کھانی کیا پشتہ مجھے کچھ وزا فکر کھانی اپنے کیا موسیقی 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 ایڈیو اور کبھین پیدا ہے جم بایڈیوائی دیشتیار بنانید گروری پاک شینار ٹی آنگ کے لئے ٹی آنگ دیکھت دار دار سراہہ لے دیشتیار ہی آنگ دیشتیار ہی آنگ پیدا کبھین کبھین گروری دیشتیار ہوج autographنطر است تک سوال جدا ڈا کولزید اگرچانیزم ڈاک خواص بشترgaspن آخر، ویدار شدید مناسبت فرامانا چاہٹرول سکتا ہے تک سوال ایکر تواند انا رسول خواص روزار ب fatsن نہیں نکال markا أمین این ویدار سکتا here سکتا ہے گرموجود، شزید دین حکومت شوال آخر واحد مچنو روزار پر خواص روزار سیمینار کا مقصد تھا کہ ہریانہ کو دیش کا موڈل مانتے ہوئے چونکہ ریرا ایکٹ بنا ہے وہ یہاں سے کک آف کیا جائے گی کافی کنفیوزنز تھے ان کو کلیر کرنا اور حالانکہ ابھی تک ویب سائٹ نہیں بنی پھر بھی میکسیمم لوگوں کو اس کا ایڈوانٹیج دیا جائے ویب سائٹ بننے سے پہلے اور جاگروک کیا جائے سر آج کے سیمینار میں کون کون سی ایمنینٹ بوڈیز یہاں پہ موجود تھے اس میں نیٹ کوہیانہ کے پریزیڈنٹ پرمین جین ساتھ میں ہمارے وائس پریزیڈنٹ نیٹ کوہیانہ کے انسوری اس کے علاوہ سگنیچر گلوبل کے کو فاؤنڈر اینڈ چیئرمن جنہوں نے کی کافی کام کیے ہیں ریرا کو آگے بڑھانے کے لیے مستر پروین اگروال سر اس جو سیمینار کا جو فاؤنڈیشن تھا جو مین جس تھا اس سے آپ کتنا سہمت ہے کہ کتنا اویڈنس فیلی ایس ہے سیمینار کے تھو میں خیال میں مجھے اس کہنے میں کوئی بھی اچھکچاٹ نہیں ہے کہ ہاؤسنگ ریولوشن اب گرو گرام سے شروع ہو گیا ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کیونکہ اس میں فرق یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر ڈیویلپرز پرموٹرز اور باقی اس کے علاوہ ایجنٹس اور جو بھی پروفیشن سا جڑے ہوئے ہیں وہ سب نے آگے وچن بد ہوئے کہ ہم اب آگے سے ریول اسٹیٹ میں جو قانون لائے گیا ہے اس کو تن مندھن سے پورا کریں گے یہ ہمارا بھی یہی دیر تھا جبکہ نٹ کو ہریانہ آج سے سات سال پہلے بشروع ہوئی تھی میرے خیال اب ہم کوئی تین سال بچے ہیں ہمارا بچار تھا کہ دو ہزار بیس تک گورو گرم ایک طرح سے پہلا گلوبل سیٹی اور کیپٹل بنے گا فائنانس اور کلچرل کا اور ساتھ میں ہریانہ ایک موڈل بنے گا یہ آج ڈریم کافی پاس آ گیا بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے باقی بتایا دل باکسنگ نے آج دل باکسنگ سے بھاگنے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی میکسیمم لوگ اس میں بھاگ لیں میں خالب پورا ہوں گیا میں پوری طرح سنتوشت ہوں سر آپ کے ہی صاحب سے آج کا سمینر سیکسس رہا ہے میں سمجھنا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سٹیپ نہیں بہت بڑا سٹیپ ہے جس سے کی ساری انڈسٹری جو کی کنفیوشن میں تھی وہ اب دور ہو جائے گی ابھی ہمارا جی ایس ٹی کا پرگرم چل رہا ہے اب جی ایس ٹی میں بھی ہم نے ان کو رکھا ہے جو دنیا کے سب سے مانے ہوئے کنسلٹنٹ ہیں اور ان کو پورا گیان ہے ہماری ساری جو فیکلٹی ان کے ساتھ میں ہے اور جو یہ چینج ہو رہا ہے اس سے سب کو عقود کرا رہے ہیں اور اصلی بات تو ہے نراد کو ہریانہ آلیڈی جی ایس ٹی کے اندر داخل ہو گیا میرے خواہد شاید ہم اس میں ایک پہلے پہلے اورگنیزشن ہے اور ہم اس کو پھیلائیں گے اور آج کے سٹپ کو پوری آپ پورا کریں گے سب سے پہلے نراد کو ہریانہ کی انیشیئیٹیو کے اوپر میں تو پڑی جان کاری چاہوں گا کہ نراد کو ہریانہ کس طریح ہے اس کام کر رہا ہے دیکھیں نراد کو ہریانہ سارے ڈیولپرز کے بہاپ پر سرکار کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے جو بھی ڈیولپرز کے پرابلم ہے یا سرکار کیا چاہتی ہے ڈیولپر سے تو دونے کی بیچ میں جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کا کام کر رہا ہے تو سر یہ جو آج کا ایونٹ ہوا ہے سر یہ ایونٹ کس لیے تھا اور کس بارے میں تھا پوری ڈیٹیلز یہ ایکچولی تو ایڈوکیٹ پیپل آر میمبرز اور جنرل پبک ہاو تو پرسید ویدن دیس فریم لائنز او ڈیولپرز اس لیے ہم نے تھوڑا سا ایڈوکیشن کرنے کے لیے پبک کے لیے ہم نے اس پرگرم کیا ہے ریرہ قانون کے آجانے سے ریل سٹیٹ میں بھاری بطلاب دیکھا جائے گا جو اب تک ریسیشن کا دور چل رہا تھا جو اب تک لوگوں کے ساتھ دھوکیشن کا دور چل رہا تھا جو اب تک لوگوں کے ساتھ دھوکیشن کا دور چل رہا تھا کیا اس پر لگام لگے گی جی بلکل مجھے لگتا ہے ریرہ کے بعد ٹرانسپرنسی بڑھ جائے گی اور ڈبلوپرز کی جواب دے ہی بھی بڑھ جائے گی پرانے پرانے پرcke Laughing آپ کو ہر PRM te권یدنی بنید بھڑے گی سب چیزیں پر پرچان رہے ہم میں اس ایک نمک کے ساتھ اکترم ہوا ہوں آپ بتانے پرci México کے ساتھ Dank کا پیسہ کو سیفن اور فڈیشن گے کسی ایک ررہ کر سambیدنے پرؑ ٹرانسپرنسی بڑھژے گی اندر لوگوں کے اندر اید ممی делают سن لیش رہا تھا بcard یہاں پر ابھی بھی پرانے طور طریقوں سے سفرکاری کام چل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کس حد تک آ سکتی ہے دیکھیں میں مانتا ہوں تھوڑا سا لیٹ چل رہا ہے ڈیلے ہے کچھ سٹیٹس نے تو آن لائن سسٹم کر دیا جیسے مہاراسترک کے بات کریں یا مدھے پردیش کی بات کریں بڑت مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم کے تو جلدی ہی یہاں پر بھی آن لائن سسٹم چل ہو جائے گا سوری جی کیا لگتا ہے جیسٹی آنے کے بعد کراکھوں کے لئے گھر کتنے سستے ہو پائیں گے انہیں کیا ملت بھی لے گی جیسٹی سے اینی سسٹم جیسے ریگولیٹیڈ وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہی کپس آتی ہے اس کے بعد میں دیکھو کپٹل مارکٹ میں سیبی آیا سیبی سے پہلے ان ریگولیٹیڈ سمجھو تھا آئے there was no regulator now as the regulators come in and systems are in place i feel this industry will grow multiply in future sir gst آنے سے کتنا پرابا پڑے گا گرہ کو کیا گھر سستے ہوں گے مہنگے ہوں گے کس طریقے سے gst کا پرابا پریاستید we are tackling this gst with the finance ministers even today we have a meeting with the finance minister yesterday we met two ministers of state and they are hearing us and i think they are going to we are going to to educate them and we are going to learn something from them and tell them what we want so it is just a process right now what we want to do find out so جو مہنگی پروپٹی ہیں جو پریمیم ہاؤسنگ ہیں وہ سب مہنگی ہوگی اس پر تین سے لے کر 6% تک کا مہنگی ہوگی تو سر کیا امید ہے کیا آپ جیسٹی آنے سے ریل سٹیٹ رہ رہ آنے سے ریل سٹیٹ ریسیشن کے دور سے باہر آئے گا دیکھیں ریسیشن سے تو جیسے 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 ٹرانسپرنس سے بڑھے گی اس سیکٹر میں لوگوں کا جو اگر انڈیوزر کے بات کریں تو مانسی جسے تیزے سے گزر رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے پتا نہیں پچھکٹ ڈیلیور ہوگا نہیں ہوگا اور اب یہ بھی دیکھیں پچھلے دو تین سالوں کے اندر نئے پچھکٹ کو بہت زیادہ لانچ نہیں ہوگا ابھی صرف سبھی لوگوں کا فوکس پرانے پچھکٹ کو ڈیلیوری بر ہے جیسے جیسے پرانے پچھکٹ ڈیلیور ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی مگر بلڈر کے لئے بھی سوری جی کہیں نگر لیمیٹیشن ساتے جا رہی ہیں اس چیز کے اندر رہا کے اندر کہ گراہ جیسے کئی کلوز ہیں کہ گراہ کسی بھی سمیہ کسی بھی وقت پر اپنا جو بلوت ہے جو اپنا فلیٹ اس نے لیا ہے وہ کینسل گرا سکتا ہے تو کہیں نگر یہ بلڈر پر بھی ایک برڈن کافی زیادہ پڑے گا it'll take time time لگے گا to اس کی transparency کیسی you know it comes normally to the general public تو دیکھو they have been defaults by the general public who buy also so اگر پیسہ نہیں آئے گا developers کے پاس تو کان سے بنائیں گے so this is both way two side of a coin so اب دیکھتے let's see how it goes and we are open یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہریانہ ناریٹ کو نے ایسے سیمیناس کا آیوجن کیا ہو اس سے پہلے بھی وہ ریال ایسٹیٹ سے جڑے کئی مددوں کو ایسے سیمیناس کا ذریعہ سامنے لائے ہیں ریالٹی میڈیا کے لئے انوراک دازگوپتا کی ریپورٹ